اسلام علیکم نظرین جڑوہ بچے پیدا کر سکتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ بھی جانئے اور اپنے حمل کو مکمل طور پر مکمل گزاؤں کے ساتھ خوشی خوشی گزاریں تاکہ آنے والے بچوں کی صحیح پیچی ہو اور آپ بھی بھی جڑوہ بچوں میں جو ہے وہ جڑوہ بچے دراصل عورت کی اووری میں بنتے ہیں جو اووری میں دو ایک کی وجہ سے ہوتے ہیں پور مند گزرنے کے بعد آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے اگر یہ ایک دو حصوں میں تقسیم ہو اور پرگننسی ٹھہر سائے تو پیدا ہونے والے بچے ہم شکل ہوں گے اور اگر عورت کی اووری میں دو ایک ہوں اور پرگننسی ہو تو پیدا ہونے والے جوڑوہ بچوں کی شکلیں نہیں ملتی ایسی خواتین جن کی عمریں زیادہ ہوں ان میں جوڑوہ بچے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں خواتین کا بی ایم آئی بارڈی ماس تھرٹی یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے ہاں جوڑوہ بچوں کی پیدا ہوتی ہے تیزی سے بڑھتے ہوئے وزنواری خواتین بھی جوڑوہ بچوں کو جنم دیتی ہیں غزائیں کون کون سی جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھانی چاہیے تاکہ آپ بھی جوڑوہ بچے پیدا کر سکیں فولک ایسر جنیری سبزیاں خصوصا پالک کھانے والی خواتین کے ہاں بھی جوڑوہ بچوں کی پیدایش کے امکانات 40% تک ہوتے ہیں بگنیشم اور کلچم کو بلا کر استعمال کیا جائے تو بھی جوڑوہ بچوں کا امکان بڑھ سکتے ہیں جن میں دہی اور جوگ دلگے کے استعمال زیادہ ہیں دودھ دہی مکن دیسیگی اور پنیر وغیرہ زیادہ استعمال کرنے والی خواتین میں بھی جوڑوہ بچوں کی سراز زیادہ ہوتی ہیں ویسے جوڑوہ بچوں کی عمر عام بچوں کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہے جوڑوہ بچوں کو جنم دینے والی خواتین بھی عام خواتین کے مقابلے میں لمبی عمر پانے کے ساتھ ساتھ ستمند بھی گزارتی ہیں تو اپنا وہ سر رکھی کا خیال اور مجھے کیجئے کا اپنی دعاوں میں شامل تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ